اسلام علیکم جی آپ کے بھائی نے بلاخر ہیر ٹرانسپلانٹ کروانے کا فیصلہ کر لیا ہے ابھی لاہور سے نکلے ہیں پشاور جا رہے ہیں ڈاکٹر سلمان اسٹیٹکس پاکستان کے بہت بڑا نام ہے کافی مشوروں کے بعد اور سوچنے کے بعد ہم نے ان کا نام فائنل کیا اور جو میرے فیملی ڈاکٹر ہیں ڈاکٹر آتف قریشی میں پہلے ان کے ساتھ بھی کچھ ویڈیوز کر چکا ہوں آپ روک جانتے ہیں ان کو ان سے میں نے فائنل اپینین لیا کل رات کو میں نے انہیں کال کی میں نے کہا جی کل میں ہیر ٹرانسپلانٹ کروانے جا رہا ہوں اگر آپ مجھے روک دیں گے تو میں نہیں جاؤں گا مجھے بتائیے مجھے کروانا چاہیے کہ نہیں کوئی اس کے سائیڈ افیکٹس کوئی پرابلم انہوں نے کہا جنرلی یہ بالکل سیف ہے ظاہر ہے پروسیجر تو ہے لیکن یہ بالکل سیف ہے آپ کو کروانا چاہیے میرے کیونکہ روٹین کے جو ٹریٹمنٹ روٹین کے جو میڈیکل ٹیسٹ وغیرہ سب انہیں کے پاس ہوتے ہیں تو انہیں پتا ہے میری صحت کے حوالے سے ساری چیزیں تو انہوں نے کہا بلکل جائیں کوئی مسئلہ کے بات نہیں میری یہ آگے سے فرنٹ جو لائن ہے یہ زیادہ سیٹ ہونے والی ہے اور یہ یہاں سے میں تھوڑا سا گنجا ہوں یہاں سے پیچھے بال بہت اچھے ہیں سائیڈ پہ بہت اچھے ہیں تو وہیں سے جو بھی پروسیجر ہوں آپ کو سارا دکھائیں گے انچاللہ جب پہلے انیکشن لگیں گے پھر اس کے بعد سارا جو پروسیس ہو گا وہ آپ کو دکھائیں گے انچاللہ پھر اس کے بعد کبھی آپ کو بتاتے رہیں گے انچاللہ کہ کیا سین چل رہا ہے کتنے عرصے میں بال کیسے ہو گئے تو آج پروسیجر آپ بھی دیکھیں گے انچاللہ میرے ساتھ تو پشاور چل کے انچاللہ پھر آپ سے ملاقات ہوتی ہیں یہ جی ہم لوگ پہنچ گئے ہیں پشاور اور اب یہ ہماری سٹارٹ ہو رہی ہے لائن پہلے سیٹ ہو گئی ہے جہاں پہ مارا ٹریٹمنٹ ہونے اور اب یہ آپ کے ساتھ میں ٹریمیں ہو رہی ہے اور اس کے بعد انشاءاللہ آگے پروسسس ٹارٹ ہو گا وہ بھی آپ کو ساڑھا دکھائیں گے انشاءاللہ اور اللہ بہتر کرے گے انشاءاللہ اچھا ہی ہو گا سوڑا تھوڑا لگ رہے تھوڑا تھوڑا لیکن آئی بھوپ کے ٹریٹمنٹ بہت اچھا جائے گا انشاءاللہ بہت اچھا ہے ابھی ملتے ہیں پھر ٹریٹمنٹ والے روم میں انشاءاللہ یہ جی ابھی پروسیجر سٹارٹ ہو گا اس کا جو پہلا سٹپ ہے وہ ہے لوکل انیستیزی ہے جو انجیکشن لگ رہے ہیں ابھی مجھے وہ لگ رہے ہیں اس کے بعد سر سن ہو جائے گا اس کے بعد پھر ٹریٹمنٹ چلے گا یہ تقریباً چھ ساتھ یا آٹھ گھنٹے کا پروسیجر ہوگا ہم آپ کو وقتاً فوقتاً دکھاتے رہیں گے بیچ میں بریک بھی ہے یا آپ کو بتاتے رہیں گے کہ اب اتنا ہو گیا ہے اب سٹارٹ ہو گیا ہے اب میڈل میں پہنچ گیا ہے اب اینڈ ہو گیا ہے اور پھر جب اینڈ ہوگا کلوزن بھی آپ کو دکھائیں گے اور سارا ایکسپیرنس میں آپ سے شیئر کروں گا کہ اس پورے ساتھ آٹھ گھنٹے میں میں نے کیا فیل کیا کیا بیٹی کیسے حال رہے کیسی طبیعت رہی ابھی ٹھیک جائے گا اور پھر ایون فائنل کے بعد بھی ہم آپ کو آگے بھی کچھ دن بعد بتاتے رہیں گے ریپورٹ دکھاتے رہیں گے کہ ابھی ہماری کیا سیچویشن چل رہی ہے اب جی میرا سر سن ہو چکا ہے بیک سائیڈ اور رائٹ اور لیفٹ سائیڈ یعنی فرنٹ کے سائیڈ نہیں باقی سارا جو پچھلے اسے وہ سارا سن ہے اب یہ ایف یو ای مشین ہے جس میں بغیر کٹ کے ٹرانسپلانٹ ہوتا ہے یعنی یہ کوئی کٹ نہیں ہے یہ یہاں سے نکالیں گے ہارویسٹ کا ہوگا صرف یہ نکالنے کا اس کے بعد پھر ہمیں ایک چھوٹی سی بریک لیں گے اس کے بعد اگلا حصہ سن ہوگا اور پھر دو تین گھنٹے لگیں گے اگلے حصے میں امپلانٹ کرنے پہ جو یہاں سے ڈونر ایریا سے نکالی ہوں گی چیزیں وہ پھر اگلے حصے میں فٹ ہوں گے اور ابھی جب میں لیٹ رہا تھا نا انہوں نے کہا جی لیٹ جائیں اب سیدھے جب میں لیٹا تو انہوں نے کہا سر نیچے رکھ لیں تو میں نے کہا ابھی کتنا دور ہے تو پھر مجھے پتا ل ہے تو اس لئے پتا نہیں چلا یہ ڈاکٹر سلمان ہے بہت اچھے بڑی زبردہ سن کے ساتھ آپ نے میری پاڈکاسٹ بھی دیکھے ہوگئے پچھلے دنوں میں آئی ہے اور بڑا زبردہ سٹریٹمنٹ ہے جی جو پہلا سٹیپ تھا نا جب یہ سر کو سن کر رہے تھے تو یہ کہتے ہیں سب سے زیادہ پین اسی میں ہوتا ہے اور اسی میں مجھے پین نہیں ہوا میں ویسے اس معاملے میں زیادہ گل پاپر میری کم ہے چھوٹے گل کا آدمی ہوں ڈپوکو تھوڑا سا تو لیکن مجھے ب بلکل بھی مطلب انہوں نے کہ مجھے پچیس تیس انجیکشن لگائے بلکل مائنر سے اور مجھے تین یا چار فیل ہوئے انہوں نے کہا ہم پہلے لگاتے ہیں اس کے بعد جتنا حصہ میں وہ سن ہوا ہوتا ہے پھر اسی حصے میں لگاتے جاتے ہیں ظاہرہ پورا سر سن کرنا ہوتا ہے تو بڑا زبردہ س رہا مجھے بلکل بھی کوئی پروپلم فیل نہیں ہوئی سامنے ہمارے ٹیلی ویجن ہے ابھی میں آج اپنی کوئی پوڈکاسٹ بھی دیکھوں گا ٹیلی وی اگر یہ میرے کیمروین آئیں آپ کو دکھائیں کہ یہ کس طریقے سے پروسس ہو رہا ہے یہ دیکھیں یہ مشین ہے اور یہ پروسس ہو رہا ہے اور اس کے بعد اگلا پروسس یہ اب یہی سیم پروسس کیوں کہ دو تین گھنٹے چلنے اس لیے میں چاہ رہا ہوں کہ بار بار اب یہ آپ کو دو تین گھنٹے کیا دکھانا پروسیجر آپ کو بس پتا چل گیا کہ پہلا سٹیپ تا سن ہونے کا اس کے بعد یہ بغیر کٹ کے ہارلسٹنگ ہو رہی ہے اب اگلے پروسس میں جب ہم جائیں گے جب مجھے دوبارہ ا حصہ سن کیا جائے گا اس کے انجیکشن لگیں گے وہ آپ کو دکھائیں گے اور اس کے بعد جب یہ امپلانٹ ہوگا آگے وہ دکھائیں گے پورا دن آج میرا اسی کام میں گزرے گا اور آپ کو ساتھ ساتھ اپ ڈیٹ کرتے رہیں گے ابھی اس میں ایک سرک اور بھی ہے جو کہ ہمیں ڈاکٹر سلمان صاحب نے بتایا کہ یہ فولیکلز آپ کو دکھا رہے ہیں یہ آپ میرے سر میں دیکھ رہے ہیں جہاں سے فولیکلز نکلے ہیں اور یہ ان کے ہاتھ پہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ فولیکلز ہیں کوئی سنگل ہے کو ان کو بھی فورڈ ڈگری پہ سٹور کیا جائے گا اور بعد میں انہیں کو آگے انپلانٹ کیا جائے گا ابھی ہم آپ کو وہ دکھانے لگے ہیں کہ جہاں پہ یہ فولیکلز سٹور کیے گئے ہیں یہ دیکھ سکتے ہیں آپ کے سامنے آ رہے ہیں سارے فولیکلز اس کے اندر سٹور ہوں گے دو سے تین گھنٹے یہی پروسیجر چلے گا فولیکلز نکلیں گے سیو ہوں گے ڈونر ایریا سے اس کے بعد نیکس سٹیپ پہ پھر ہم آپ کو دکھاتے ہیں انشاءاللہ چلیں جی ہم لوگوں کا پہلا سٹیپ کمپلیٹ ہو گیا ہے جو ڈونر ایریا ہے وہاں سے سارے فولیکلز لے لی ہیں ڈاک صاحب نے وہ سارے رکھ دیئے ہیں ابھی ہم نے کھانا کھایا ہے کھانا کھانے کے بعد ہم واپس آئے ہیں اب اگلا حصہ جہاں پہ وہ فولیکلز فٹ کرنے ہیں یعنی یہ فرنڈ لائن جو سیٹ کرنی تھی وہ اب ہوگا تو یہ ڈاک صاحب آپ کو بتاتے ہیں اور یہ میرے جو دوست ہیں کیامرامین یہ آپ کو دکھاتے ہیں کہ اب یہاں پہ کیا پروسس ہوگا اس میں اب یہ والا جو سٹیپ ہے یہ یہ سب سے ایپورڈن سٹیپ ہے ہیر ٹرانسپلانٹ کا اس سٹیپ میں دکٹر کے ہاتھ میں جو یہ this is the blade جس سے ہم چھوٹی چھوٹی سے اس میں incisions بناتے ہیں سائٹ سپیو سے کہتے ہیں اس blade کا جو سائز ہے وہی ہی ہیر فولیکل کا سائز ہے تو یہ جہاں ہوگا وہاں پہ ایک ایک ہر فولیکل ہم رکھیں گے اس میں سنگلز بھی ہوتا ہے ڈبلز بھی ہوتا ہے ڈبلز بھی ہوتا ہے ڈبلز بھی ہوتا ہے جو آپ کو ہم نے سٹارٹ میں دکھائے تھے اب یہ والا جو سٹیپ ہے اس میں بالوں کی انگل جس سے وہ سکن سے نکلتے ہیں this is the angle direction natural direction بالوں کی یوں ہے اور density کے ایک انچ میں کتنے بال آئیں گے all these three things they are determined in this step of hair transplant اور یہ ہی سب سے کی step ہے hair transplant کا these are the incisions جو چھوٹے چھوٹے بھی میں نے بنائے ہوئے ہیں and we'll be placing a single follicle unit in all of these یہ FUE کا فائدہ ہے کہ اس میں آپ ایک ایک follicle پیچھے سے لے لیتے ہیں اور اسے ایک ایک follicle کو full unit کو آپ یہاں پہ لگا لیتے ہیں this step basically جو جیسے بھی کوئی بھی چیز جب plant کی جاتی ہے تو پہلے زمین کو prepare کیا جاتا ہے this is that step جو پھر finally آپ کے result کو سب سے زیادہ influence کرتا ہے لین جی finally hair transplant done after seven or eight hours بہت ہی smooth بہت ہی زبردست experience رہا شروع میں minor سے مجھے pain feel ہوا وہ بھی injection کا جو جب prick کر رہے تھے سن کرنے کے لئے anesthesia local anesthesia جب دیا اس پہ minor سا جیسے کیڑی کارتی ہے بس اتنے ہی feel ہوا ہے few seconds اور اس کے بعد everything went very smooth بہت زبردست ظاہرہ سات آٹھ گھنٹے تھے تھکاور توہی درمیان میں کھانے کا break پہ لیا اٹھ کے بیٹھے بھی جب کوئی تھک جاتے تو دو منٹ کا break لے لیا پانچ منٹ کا break لیا بیٹھ کے ابھی میں چاہوں گا کہ یہ میرے camera man آپ کو دکھائیں کہ یہ کیا کیا کچھ بلکہ میں ڈاکٹر صاحبی ڈاکٹر سلمان ہی explain کریں گے کہ کیا 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 ہے ہم نے اس کے اوپر okay so جیسے ان کے baldness کا pattern تھا front میں thinning بہت زیادہ تھی وہاں پہ bald patches نظر آ رہے تھے so we did the front very dense یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بال بہت ہی قریب قریب یہ follicles لگے ہوئے ہیں پھر یہاں پہ کچھ بال اپنے تھے اس لیے ہم نے یہاں کو بالوں کو وہ تھوڑا سا سپیس اس کے ساتھ لگایا ہے اور پھر یہاں پیچھے دوبارہ سے کچھ اپنے بال تھے کچھ ہم نے transplant کر دیا ہے so overall we covered all of this area we did about 3,000 to 3,200 تک ہم نے follicles اس میں کیے ہیں چونکہ in doubles triples اس میں کافی زیادہ تھے ان کے بالوں میں so اس وجہ سے we hope that the number of hair جو بال ultimately آئیں گے انشاءاللہ وہ چار ہزار سے اوپر ہی آئیں گے اور ابھی اس کی ڈرسنگ ہوگی فائنل اور فائنل ڈرسنگ کے بعد بس یہ اوکی ہے اچھا ابھی میں اس کی جو آپ ڈرسنگ کریں گے وہ کتنے دن کے بعد میں کھلوں گا وہ کل رہے گی پرسوں ہم ڈرسنگ ریموف کر لیں گے ٹھرڈ ڈے آپ کیرفل باتھ لے لیں گے صرف ایک precaution ہے کہ اگلے دس دن تک آپ نے شاور کے نیچے نہیں آنا آپ بی بی شامپو لے کے آہستہ آہستہ وہ ڈالیں گے اور پانی ڈالیں گے ڈیلی باتھ آپ نے لینا ہے لیکن اسے ہم بات کہیں گے اسے ہم شاور میں ہی کہیں گے ٹھیک ہے ڈریکٹ یہ پانی لی پڑھنا چاہیے ویسے آپ ڈبے میں ڈال کے پانی اوپر سکتے دام سکتے ہیں برفیکٹ ہے جی ہم اپنے فائنل پوزیشن میں آ چکے ہیں جی یہ ڈرسنگ بھی ہو چکی ہے میں نے اپنا ڈرسنگ بھی چینج کر لیا ہے بلکل نورمل ہے میں بلکہ سوپو ٹریول کروں انشاءاللہ براڈ تو میں نے ڈاب صاحب سے پوچھا جی میں ٹریول کرلوں ائر پلین میں کوئی ایشو تو نہیں ہے ابھی یہ بلکل فریشن ہے اگر آپ کو اوکی ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے بلکل تہی آرہیں گے سوپو ٹریول کرنے انشاءاللہ دبائی کے لیے اور ابھی ڈاب صاحب کوئی اوپینین دیں اس پہ یا کوئی بات بتائیں ابھی کے لیے انسٹرکشنز یہ ہوتی ہیں کہ جو ڈرسنگ ہے that stays for 24 hours اس کے بعد ہم ڈرسنگ کو ریموف کر لیتے ہیں ڈرسنگ ریموفل کا طریقہ بہت سمپل ہے وہ اگر سر ٹریول کر رہے ہیں تو وہاں پہ وہ خود بھی ریموف کر سکتے ہیں اس کے بعد ڈونر ایریا پہ ہم پولی فیکس اگا لیتے ہیں اور اسپنٹ ایریا کو ہم یوں ہی چھوٹ دیتے ہیں ڈرائ ہونے کے لیے then the next day after پھر اس پہ کیرفل بات لے لیتے ہیں جس میں ہم شاور کو تیز پانی کو ایوائیڈ کرتے ہیں آہستہ آہستہ سے بی بی شامپو اور آہستہ آہستہ سے پانی ڈال لیتے ہیں for 10 days this continues اور اس کے بعد there are no precautions at all hair transplant کے بعد کچھ precautions ہوتی ہیں جس میں ایک particularly ہم repeatedly patient کو بتاتے ہیں کہ آپ phone اور بہت زیادہ آپ نے سر کو نیچے نہ ڈکھیں phone کو تھوڑا سا یوں یوز کریں keep your head up keep your head straight the rest you can travel and you can have a nice sleep صرف اتنا ہے کہ دو پلوز لے کے سو جائیں اور جہاں پہ میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ میں پہلے بھی بتا دوں کہ میں بڑا ڈرپوک سا ہوں ان معاملات میں لیکن مجھے پلکل کوئی مسئلہ نہیں ہوا everything goes very well and very smooth شروع میں جو انجیکشن یہاں پہ لگ رہے تھے جو پھرکس ہو رہی تھی انیستیزیا کے لیے local انیستیزیا کے لیے تب دو تین یہاں پہ فیل ہوئے تین چار بیکروں پہ منر سے کہ جیسے کچھ کیڑا مکھوڑا آپ کو کاٹتا ہے تو آپ کو کبانر سفیل ہوتا ہے اس کے بعد سب سیٹ تھا بالکل ٹھیک تھا I am very happy results جو آئیں گے وہ میں آپ کو دکھاتا رہوں گے انشاءاللہ and I recommend کہ آپ لوگ بھی اسلام آباد میں بھی ان کی پرانچ ہے پشاور میں بھی Dr. سلمان صاحب کی آپ ان کے پاس آئیں ان کے پاس ڈیفرنٹ قسم کی پلاکسک سرجریز ہیں especially hair transplant کے لیے اور باقی جو بھی آپ ان کے ٹیم سے پوچھ سکتے ہیں اور I recommend انشاءاللہ ہم pretty much sure کہ آپ کو بہت مزہ آئے گا اور آپ کو results بھی آئیں گے اور آپ جب treatment کروا رہے ہوں گے تو آپ کو پتہ بھی چلے گا کہ واقعی اصلی والے ڈاکٹر ہیں جو کہ آپ کو treat کر رہے ہیں Thank you موسیقی